حدیث مرسلہ ہو جا خدا کا تلجمہ ہو جا تیری فطرت ہے افلا کی ترابہ آسمہ ہو جا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہ اصطفاء اما بعد سامعین آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جس میں ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر افشانی کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسلام کے خلاف جہاد کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے معنی ابو کلام آزاد کے خلاف دارلوم دیوبند کے خلاف اپنی بکواس کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ بندہ کون ہے کیا ہے اس کا تعارف کیا ہے پہلے یہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد اس نے جو الزامات لگائے ہیں ان الزامات کے سلسلے میں اپنی بات رکھنا چاہتا ہوں اس بندے کا نام ہے یتی نرسمہ انند سرسوٹی یہ شخص اکھل بھارتی ہے سند پریشت پیٹھا دیشور شیو شکتی دھام ڈاسنا کا کنوینر ہے سادھی رکشہ دل کا قومی صدر ہے یہ صاحب ہمیشہ اپنے متنازہ بیانات کے لیے جانے جاتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی ایسی باتیں کہیں تھی جن پر بڑا تنازو ہوا تھا بڑا ہنگامہ ہوا تھا لیکن ان کا مزاج ہے ان کی فطرت ہے وہ بدلنا چاہیں تو بدل بھی نہیں سکتے انہوں نے اپنے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ مسلمان کو کہیں بھی پڑھا لو یہ جہادی ہی رہتا ہے اتنا ہی نہیں انہوں نے ہندوستان کے سابق صدر اے پی جے عبدالکلام کو نمبر ایک جہادی بتایا تھا اتنا ہی نہیں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ عبدالکلام نے ہی ایٹم بم کے فارمولے پاکستان کو دیئے تھے ایسی اور بھی کئی باتیں ہیں جو ان کی زبان سے نکلی ہیں اور جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے دس گیارہ منٹ والے بیان میں ان صاحب نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ سراسر الزامات ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے ان میں کوئی سچائی نہیں ہے ان صاحب نے سب سے پہلی بات یہ کہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے تاجر بنے ان کے شوہر کو مار ڈالا اس کے بعد خود ہی شادی کر دی یہ خالص جھوٹ ہے فراد ہے الزام ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ان صاحب کے پاس کوئی مطالعہ نہیں ہے بس الزامات ہیں حقیقت نام کی کوئی چیز ان کے پلے نہیں پڑی ہے میں سب سے پہلے بتا دوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح سے پہلے حضرت خدیجہ کے کتنے شوہر تھے ان کی کتنی شادیاں ہوئی تھی یہ تمام باتیں بتانے کے بعد آگے بڑھوں گا سب سے پہلے عرض ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور علیہ السلام کے شادی سے پہلے دو شادیاں ہو چکی تھی ان میں سے پہلے شوہر کا نام تھا ابو حالہ تمیمی ان سے دو بیٹے پیدا ہوئے جن میں سے ایک بیٹے کا نام حالہ اور دوسرے بیٹے کا نام ہند تھا ابو حالہ تمیمی کا انتقال ہوا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسری شادی عطیق ابن آئد مخدومی سے کی ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام بھی ہند تھا کچھ ہی دنوں کے بعد ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیا سرسوتی صاحب نے اعظام لگایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے شوہر کو مار ڈالا تھا پہلی بات یہ ہے کہ انہیں یہی نہیں معلوم کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کتنی ہوئی تھی دوسری بات یہ ہے کہ ان کے کوئی شوہر قتل نہیں ہوئے بلکہ بیمار پڑے اور انتقال ہوا ایسی کوئی کتاب دکھا نہیں سکتا ایسا کوئی حوالہ بتا نہیں سکتا جس سے معلوم ہوتا ہو کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کو کسی نے قتل کیا تھا جب ان کا قتل ہوا ہی نہیں ان کا مدر ہوا ہی نہیں تو پھر اس کی نسبت حضور علیہ السلام کی جانب کرنا یا کسی کی جانب کرنا انتہائی جھوٹ ہے فراد ہے اور بددیانتی کی انتہا ہے دوسری بات یہ آردھ کرنی ہے کہ سرسوتی صاحب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے شادی کر لی یعنی زبردستی شادی کی یہ بھی غلط بات ہے سچائی کیا ہے حقیقت کیا ہے آپ نے پڑھائی نہیں ہے آپ کو تاریخ کا مطالعہ ہی نہیں ہے آپ نے اسلام کو سمجھائی نہیں ہے اسلامی تعلیمات آپ کے سامنے نہیں ہے حضور علیہ السلام کی صیرت آپ نے پڑھائی نہیں ہے اسی لئے آپ یہ سب الزامات لگاتے ہیں اور آپ کے الزامات میں کہیں سے کہیں تک جان نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے خود شادی نہیں کی بلکہ خدیجہ رجل اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام کس طرح آیا تھا میں آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ سناوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال بیچا گرتے تھے لیکن انتہائی شرم و حیاء والے تھے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی خدیجہ کو نہیں دیکھا دو دو شہروں کی وفات کے بعد خدیجہ کے دل کے شادی کا ارادہ نکل چکا تھا لیکن دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شریف ہیں بلند اخلاق کے مالک ہیں امانت دیانت میں بے مثال ہیں صداقت اور حقیقت میں ان کا کوئی جواب نہیں تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شوہر بنائے چنانچہ اپنی سہیلی نفیسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کہ نکاح کا پیغام دیں نفیسہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی حضور علیہ وسلم سے مقالمہ ہوا نفیسہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے تو حضور علیہ السلام نے جواب دیا میں نادار ہوں خالی ہاتھ ہوں کس طرح نکاح کر سکتا ہوں نفیسہ پوچھنے لگی اگر کوئی خاتون آپ سے نکاح کی خواہش مند ہو وہ ایسی ہو جس کے پاس ظاہری حسن و جمال بھی ہو تبعی شرابت بھی ہو ساتھ ساتھ دولت مند بھی ہو آپ کی ضروریات کی کفالت کرنے پر بھی خوشدلی سے آمادہ ہو تو کیا آپ انتے شادی کر لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا ایسی عورت کون ہو سکتی ہے جس کے اندر اس طرح کے اوساف ہوں تو نفیسہ نے کہا کہ وہ خدیجہ بنت خویلد ہیں خدیجہ سے نکاح کے سلسلے میں نفیسہ سے جو باتیں ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا خاجہ ابو طالب کے سامنے نقل کر دیا وہ خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر خدیجہ آمادہ ہے تو میں بھی نکاح کے لئے آمادہ ہوں چنانچہ شادی ہو گئی یہ ہیں تاریخی حقائق یہ ہیں سچائیاں سرسوتی صاحب میں اگر دم ہے ہمت ہے تو میں نے جو باتیں کہیں ہیں ان کے خلاف حوالوں سے ثابت کر دیں ورنہ اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دیں اس ویڈیو میں سرسوتی صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سخت ترین گستاخی بھی کی ہے ایک تو لہجہ غلط استعمال کیا انداز انتہائی برا اپنایا پھر الزامات ہی الزامات لگائے خیر یہ آپ کا مزاج ہے آپ کا انداز ہے میں آپ کے جواب میں آپ جیسا لہجہ نہیں اپنا سکتا مجھے تو وہی انداز اپنانا ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے لا تصبو اللذین ایدعون من دون اللہ اے مسلمانوں تم غیر مسلموں کے معبودوں کو برابلہ نہ کہو گالیاں نہ دو یہ اللہ کا واضح فرمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے چنانچہ کوئی بھی مسلمان کسی کے معبود کو برابلہ نہیں کہتا کیونکہ یہ اللہ کی ہدایت ہے مسلمان اپنے اللہ کے خلاف نہیں چل سکتا چلنا تو دور کی بات ہے سوچ بھی نہیں سکتا لہذا آپ نے اگر گالیاں دی ہیں آپ نے ہمارے نبی کو برابلہ کہاں ہے آپ نے ہمارے نبی کی شدید توہین کی ہے تو اس کے جواب میں ہم کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کریں گے ہم تو صرف آپ کی غلط پہمی دور کرنا چاہتے ہیں آپ کو مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ پڑھئے آپ کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے حضور علیہ السلام کی زندگی کتنی پاکیزہ تھی کتنی باحیہ تھی کتنی افیفہ تھی اس کا اندازہ لگانا ہو تو کسی اور کی نہیں خود اللہ تعالیٰ کی گواہی سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّكَ لَعْلَى خُلُقِ نَعْضِيم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتہائی بلند اخلاق پر فائد ہیں حضور علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو سمجھنا ہو تو اس سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی امانت میں خیانت نہیں کی اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی صادق اور امین پڑ گیا تھا صادق جو ہمیشہ سچ بولتا ہو کبھی جھوٹ اس کی دمان سے دھوکے سے بھی نہ نکلا ہو امین جو مال میں حیرہ پھیری نہ گرتا ہو یہ تو تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اور امانت کا حال آپ نے پڑھائی نہیں ہے تو آپ کیا جانے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں اپنے تو اپنے غیر بھی ان کی تاریخ پہ مجبور ہیں آپ نے تو تاریخ اسلام پڑھی ہی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے اسی لئے آپ کے موں میں جو آتا ہے بک رہے ہیں اگر آپ کو تھوڑا بہت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا آتا پتا ہوتا ان کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی معلومات ہوتی تو آپ ایسی باتیں ہرکیز اپنی زبان سے نہ نکالتے آپ کی معلومات کے لئے عرض کر دوں کہ ایک زمانہ تھا کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادشے کیا کرتے تھے کئی جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے شرکت کی ہے انہوں نے شام کا سفر کیا ہے اور شام کے سفر میں رومیوں کے بادشاہ حرقیز سے ان کی ملاقات بات ہوئی ہے کیا کیا باتیں ہوئی ہیں میں آپ کو تفصیل سے سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دوست تو دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیتے تھے یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے اس کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نقل کیا خود ابو سفیان ابن حرب نے حرقل نے ان کے پاس قریش کے قافلے میں ایک آدمی کو بلانے کو بھیجا اور اس وقت یہ لوگ تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے اور یہ وہ زمانہ تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور ابو سفیان سے ایک وقتی اہد کیا ہوا تھا جب ابو سفیان اور دوسرے لوگ حرقل کے پاس ایلیا پہنچے جہاں حرقل نے دربار طلب کیا تھا اس کے اردگرد روم کے بڑے بڑے لوگ علماء وزرہ عمرہ بیٹھے ہوئے تھے حرقل نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلوایا پھر ان کے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص مدعی رسالت کا زیادہ قریبی عزیز ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں بول اٹھا میں اس کا سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں حرقل نے حکم دیا کہ ابو سفیان کو میرے قریب لاکر بٹھاؤ اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بٹھا دو پھر اپنے ترجمان سے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں ابو سفیان تھے اس شخص کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پوچھتا ہوں اگر یہ مجھ سے کسی بات میں جھوٹ بول دے تو تم اس کا جھوٹ داہر کر دینا ابو سفیان کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر مجھے یہ غیرت نہ آتی کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹ لائیں گے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ضرور غلط گوئی سے کام لیتا ابو سفیان کہتے ہیں کہ حرقل نے مجھ سے پوچھا کہ محمد کا خاندان تم لوگوں میں کیسا ہے تو میں نے کہا کہ وہ تو بڑے انچے آلی نسبت والے ہیں کہنے لگا کہ اس سے پہلے بھی کسی نے تم لوگوں میں ایسی بات کہی تھی میں نے کہا نہیں حرقل نے کہا اچھا اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ ہوا ہے میں نے کہا نہیں حرقل نے کہا بڑے لوگوں نے اس کی پیر بھی اختیار کیا ہے چھوٹے لوگوں نے میں نے کہا نہیں کمزوروں نے حرقل نے کہا اس کے تابدار روز بروز بڑھتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں میں نے کہا نہیں کہنے لگا کہ کیا اپنے اس دعوائے نبوت سے پہلے کبھی کسی موقع پر اس نے جھوٹ بولا ہے میں نے کہا نہیں اور اب ہماری اس سے صلح ہوئی ہے معلوم نہیں وہ اس میں کیا گرنے والا ہے ابو سبیان کہتے ہیں کہ میں اس بات کے سوا اور کوئی جھوٹ اس گفتگو میں شامل نہ گرتکا حرقل نے پوچھا کیا تمہاری اس سے کبھی گڑائی ہوتی ہے ہم نے کہا کہ ہاں بولا پھر تمہاری اور اس کی جنگ کا کیا حال ہوتا ہے میں نے کہا گڑائی دھول گی طرح ہے کبھی وہ ہم سے جنگ جیت لیتے ہیں اور کبھی ہم انتے جیت لیتے ہیں حرقل نے پوچھا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتا ہے میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اس کا کسی کو شریک نہ بناو اور اپنے باپ دادا کی باتیں چھوڑ دو اور ہمیں نماز پڑھنے سچ بولنے پرہیدگاری اور صلح رحمی کا حکم دیتا ہے حرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ابو سبیان سے کہہ دو کہ میں نے تم سے اس کا نصب پوچھا تو تم نے کہا کہ ہم میں عالی نصب ہے اور پیغمبر اپنی قوم میں عالی نصب ہی بھیجے جایا کرتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت کی یہ بات تمہارے اندر اس سے پہلے کسی اور نے بھی کہی تھی تو تم نے جواب دیا کہ نہیں تب میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی نے کہی ہوتی تو میں سمجھتا کہ اس شخص نے بھی اسی بات کی تقلید کی ہے جو پہلے کہی جا چکی ہے میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے بڑوں میں کوئی بادشاہ بھی ہوا ہے تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے دل میں کہا کہ ان کے بدرگوں میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہوگا تو کہتوں گا کہ وہ شخص اس بہانے اپنے آبا اجداد کی بادشاہت اور ان کا ملک دوبارہ حافل کرنا چاہتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے سے پہلے تم نے کبھی اس کو جھوڑ بولتے ہوئے دیکھا تم نے کہا کہ نہیں تو میں نے سمجھ لیا جو شخص آدمیوں کے ساتھ دروگوئی سے بچے وہ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے اور میں نے تم سے پوچھا کہ بڑے لوگ اس کے پیروں ہوتے ہیں یا کمزور آدمی تو تم نے کہا کمزور لوگ اس کی پیر بھی کرتے ہیں دراصل یہی لوگ پیغمبروں کے متبعین ہوتے ہیں میں نے تم سے پوچھا کہ اس کے ساتھی بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں تو تم نے کہا بڑھتے جا رہے ہیں اور ایمان کی کیفیت یہی ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ کامل ہو جاتا ہے میں نے تم سے پوچھا کہ کوئی شخص اس کے دین کے ناکش ہو کر مرتد بھی ہو جاتا ہے تم نے کہا نہیں ہوتا تو ایمان کی خاصیت بھی یہی ہے جن کے دلوں میں اس کی مسرد رچ بس جاتی ہے وہ اس سے لوٹا نہیں کرتے میں نے تم سے پوچھا آیا وہ کبھی اہد شکلی بھی کرتے ہیں تم نے کہا نہیں پیغمبروں کا یہی حال ہوتا ہے وہ اہد کی خلاف بردی نہیں کرتے میں نے تم سے کہا وہ تم سے کس چیز کے لئے کہتے ہیں تم نے کہا وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور تمہیں بوتوں کی پرستش سے روٹتے ہیں سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں لہذا اگر یہ باتیں جو تم کہہ رہے ہو سچ ہیں تو ان قریب وہ اس جگہ کا مالک ہو جائے گا جہاں میرے یہ دونوں پاؤں ہیں مجھے معلوم تھا کہ پیغمبر آنے والا ہے مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہارے اندر ہوگا اگر میں جانتا کہ اس تک پہنچ سکوں گا تو اس سے ملنے کے لئے ہر تکلیف گوارہ کرتا اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا سنا آپ نے ابو سبیان کے پاس موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاب بولتے بادشاہ کو بدگمان کرتے لیکن کچھ نہیں انہوں نے جو کچھ کہا آپ کے سامنے ہیں یہ ہے ہمارے نبی کی شان یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے ہمارے نبی کا مقام و مرتبہ سرسوطی صاحب نے اس بیان میں اور بھی باتیں کہیں ہیں دارلوم کو دہشت گردی کا عدہ کہا ہے جہاد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ نہ تو انہوں نے دارلوم کو سمجھائے نہ اس کی تاریخ پڑھئے نہ جہاد کا معنی مفہوم ان کو معلوم ہے اگر انہیں تاریخ کا کچھ اتا پتا ہوتا تو اس قسم کی باتیں ان کی دبان سے ہر رد نہ نکلتیں میں سرسوطی صاحب سے کہوں گا کہ اسلام کا مطالعہ کیجئے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھئے ان کی زندگی کے حالات انگریزی دبان میں بھی آ چکے ہیں ہندی دبان میں بھی آ چکے ہیں مجھے امید ہے کہ جس دن آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیں گے آپ ان کے دیوانے ہو جائیں گے آپ ان کے فدائی ہو جائیں گے اور آپ نے جو زبان استعمال کیا ہے ان پر جو الزامات لگائے ہیں آپ کو بہت نظامت ہوگی اور آپ اپنے آپ سے ہی مو چھپاتے پھریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اور جھوٹے الزامات لگانے سے آپ کو ہمیشہ بچائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی